العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم درس نمبر ایک سو بارہ کا آگاز کر رہے ہیں آئیے دیکھئے اس کرین پر فصلن فی متعلقات النصوصی نعنی بہا عبارت النصی و اشارتہ و دلالتہ و اکتضاءہ فاما عبارت النصی فہو ماسیق الکلام لی اجلہی و ارید بہی قصدا و اما اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت و هو غیر ظاہر من کل وجہ ولا سیق الکلام لی اجلہی مثاله فی قوله تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیاریہی فینہو سیق لبیان استحقاق الغنیمت فصار نصا فی ذالکا و قد ثبت فقرهم بنظم النص بنظم النص فکان اشارتاً الی ان استلاع الكافری على مال المسلم سببن دی طبوت الملک للكافری اذ لوکانت الاموال باقیتاً على ملکہم لا يثبت فخر ہو عزیز طلبہ یہاں سے صاحب کتاب کتاب اللہ کے لفظ کی چار تقسیمات میں سے چوتھی تقسیم بیان کر رہے ہیں پہلی تین تقسیم صاحب کتاب بیان کر چکے ہیں چوتھی تقسیم کس لحاظ سے ہے اس کی تعبیر مختلف الفاظ سے کی جا سکتی ہے مثلاً چوتھی تقسیم کلام سے احکام کے استمباد کے لحاظ سے یا عبارت سے احکام پر استدلال کے لحاظ سے یا لفظ کی متکلم کی مراد پر تلالت کے لحاظ سے یا عزیز طلبہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں چوتھی تقسیم متکلم کی مراد کو سمجھنے کے لحاظ سے چار قسمیں ہیں عبارت النس اشارت النس دلالت النس اقتباع النس عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم متعلقات متعلقات النس متعلقات کے متعلق جان لیتے ہیں کہ متعلقات متعلق کی جماعیں متعلق بی فتح اللہ یہ مشتق ہے تعلق سے جس کے معنی التمسک والاستدلال کے آتے ہیں اگر متعلقات کو لام کے فتح کے ساتھ پڑے تو اس کو ظرف مان کر ترجمہ کرے گے یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہیں جو تمسک اور استدلال کے محل ہے یعنی نصوص کے بیان میں اور اگر متعلق کو مستر میمی مانے تو اب متعلقات النسوص سے مراد استدلال بن نصوص ہوگا یعنی یہ فصل نصوص وغیرہ سے استدلال کرنے کے بیان میں عزیز طلبہ متعلقات نصوص سے مراد عبارت النس اشارت النس دلالت النس اقتضاء النس ہے فَأَمَّا عبارت النس فَهُوَ مَا سِقَ الْقَلَامُ لِعَجْلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَسْتًا اس عبارت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبارت النس کی تعریف ہے لیکن حقیقت میں یہ عبارت النس کی تعریف نہیں بلکہ عبارت النس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف ہے کیونکہ عبارت سے مراد لفظ ہے اور نس سے مراد قرآن ہے اس صورت میں عبارت النس کا معنی لفظ قرآن اور عبارت قرآن ہوا اور نس کا اطلاق قرآن پر فقہ اکرام کی زبان پر عام ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں عزیز طلبہ اب عبارت النس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف ملاحظہ فرمائے عبارت النس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف عبارت النس سے ثابت شدہ حکم وہ ہے کہ جس کے لئے کلام کو لائے گیا ہو اور مقصود بھی وہی ہو اسی کے زمن میں عبارت النس کی تعریف بھی سمجھ لیجئے عبارت النس وہ عبارت اور کلام ہیں جس سے ایسا حکم ثابت ہو کہ جس کے لئے کلام کو لائے گیا ہو اور وہ مقصود بھی ہو عزیز طلبہ عبارت النس اور نس کے درمیان میں کیا فرق ہے نس اور عبارت النس میں فرق یہ ہے کہ نس معنی کے ظہور کے لحاظ سے دوسری قسم ہے اور اس میں سوک کلام کلام کا چلاو مقصود اصلی ہوتا ہے جبکہ عبارت النس میں سوک کلام مقصود تو ہے مگر مقصود میں عمومیت ہے کہ مقصود اصلی ہو یا غیر اصلی چونکہ عبارت النس سے مراد لفظ قرآن اور عبارت قرآن ہے لہذا عبارت النس ظاہر کی صورت میں ہو یا نس کی صورت میں یا مفسر یا مطلق کی صورت میں ہر ایک پر اطلاق ہوتا ہے نس اور عبارت النس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کی عباحت کو اللہ تعالیٰ کے فرمان فنکحو ما طاب لکم من النسائی مسنا و تلاسہ و ربا سے استدلال کیا تو یہ عبارت النس ہے کہ اس کلام کو اگرچہ عباحت نکاح کو بیان کرنے کے لئے نہیں لائے گیا کہ مقصود اصلی کہلائے لیکن مقصود تو ہے لہذا یہ آیت عباحت نکاح کے سلسلے میں ظاہر ہوگی اور چونکہ اس آیت کو تعداد نس بیان کرنے کے لئے لائے گیا چونکہ اس آیت کو تعداد نس بیان کرنے کے لئے لائے گیا ہے جو مقصود اصلی لہذا یہ فرمان عدد کے سلسلے میں نس ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعداد نس بیان کرنے میں نس اور عباحت نکاح میں عبارت نس جو معنی کے ظہور کے لحاظ سے ظاہر ہے اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب اشارت النس کی تعریف کر رہے ہیں حالانکہ یہ اشارت النس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اشارت النس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف ہے عزیز طلوہ اشارت النس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف یہ ہے کہ جو عبارت النس کی طرح نس کی الفاظ سے اس طرح ثابت ہو کہ نہ اس کے لئے کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہو اور نہ ہی وہ مکمل طور پر ظاہر ہو اور نہ ہی اس کے لئے کلام کو لایا گیا ہو بلکہ گور و فکر کے بعد زمناً حاصل ہو اشارت النس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف یہ ہے کہ جو عبارت النس کی طرح نس کے الفاظ سے اس طرح ثابت ہو نہ اس کے لئے کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہو اور نہ ہی وہ مکمل طور پر ظاہر ہو اور نہ ہی اس کے لئے کلام کو لایا گیا ہو بلکہ گور و فکر کے بعد زمناً حاصل ہو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشارت النس کے ثبوت کے لئے تین قیدے ہیں نمبر ایک بنظم النس کہ اس سے دلالت النس خارج ہو گئی کیونکہ دلالت النس کا ثبوت معنی سے ہوتا ہے نہ کہ لفظ سے نمبر دو من غیری زیادت کہ اس سے اکتزاء النس خارج ہو گئی کیونکہ اکتزاء النس عبارت کی زیادتی سے ثابت ہوتی ہے نمبر دو نمبر تین وَلَا سِقَ الْقَلَامُ لِعَجْلِهِ کہ اس سے عبارت النس خارج ہو گئی کیونکہ عبارت النس سوکے کلام سے ثابت ہوتی ہے عزیز طلبہ اشارت النس اشارت النس وہ کلام ہے جو ایسے حکم پر دلالت کرتا ہے جس کے لئے اس کلام کو چلایا نہ گیا ہو اور وہ حکم نس کے لفظ سے بغیر زیادتی کے ثابت ہوا ہو اور مشتہد کا اس کلام سے اس کلام سے حکم ثابت کرنے کو اشتدلال بھی اشارت النس کہتے ہیں اور جو حکم ثابت ہو جاتا ہے اس کو الحکم ثابت بھی اشارت النس کہتے ہیں محسوسات میں عبارت النس اور اشارت النس کی مثال آپ اس طرح سمجھے کہ رات کو جب آدمی قصدن چان کو دیکھے تو اس کے ساتھ آس پاس کے دوسرے ستارے آس پاس کے دوسرے ستاروں کا نظر آجانا اشارت النس کی طرح ہے مثال فی قول ہی تعالی لیلفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیاری ہی محسنیف رحمہ اللہ نے عبارت النس اور اشارت النس کی مثال اس آیت کریمہ سے پیش فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ کو مال گنیمت کے حقداروں کو بیان کرنے کے لئے اتارا گیا ہے تو یہ آیت کلام مال گنیمت کے حقداروں کو بیان کرنے میں عبارت النس ہے اور مہاجرین کا مال گنیمت کے حقدار ہونے کا حکم ثابت بھی عبارت اسی آیت کے یعنی نس کے لفظ للفقرہ سے ان مہاجرین کا فقیر ہونا بھی ثابت ہو گیا تو یہ آیت اشارت اشارہ ہوئی اس حکم کے لئے کہ کافروں کا مسلمانوں کے مال پر گلبہ حاصل کرنا اس مال میں ان کافروں کی ملک ثابت ہو جانے کا سبب ہے اس مال کو حاصل کرنے اور اس پر گلبہ پانے سے وہ کافر مسلمانوں کے اس مال کے مالک بن جائیں گے اس لئے کافروں کے گلبے کے وقت بھی اگر وہ مال مسلمانوں کی ملک میں رہتا تو ان حجرت کرنے والے مسلمانوں کا فقیر ہونا ثابت نہ ہوتا حالانکہ قرآن کریم نے فقراء کہا ہے تو مسلمانوں کے مال پر کفار کے گلبے سے ان کا مال اس مال کے مالک بن جانے کا حکم ثابت بھی اشارت نس ہے اور یہ آیت کریمہ جو اس حکم پر دلالت کر رہی ہے اشارت نس ہے عزیز طلبہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیاریہم اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شعر نزول یہ ہے کہ یہ آیت سرحشر کی ان ابتدائی آیات میں سے ہے جن میں گزوئی بنو نظیر میں ملنے والے مال کے متعلق شرعی حکم بیان کیا گیا کہ جو مال گزوئی بنو نظیر میں بغیر جنگ کے حاصل ہوا وہ مال فی ہے اور مال فی کو مال گنمت کی طرح فوج میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا سرحشر کی آیات میں یہ بات واضح ہے کہ اموال فی کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے بلکہ مسلمانوں کے مفاد عام یتیموں مسکینوں اور مسافروں اموال فی کے وقف ہونے پر سورہ حشر کی یہ آیت نس قطعی ہے باغ فدق بھی مال فی ہے عزیز طلبہ مال فی اور مال گنمت میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیں ان دونوں مالوں میں وجہ اشترا کی ہے کہ ان دونوں کا اطلاق کافروں سے حاصل شدہ مال پر ہوتا ہے اسی وجہ سے گنیمت اور فی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ اسل الشاشی کے مسننف نے فی کی جگہ گنیمت کا لفظ استعمال کیا دونوں کے درمیان وجہ افتراق اور فرق یہ ہے کہ مال گنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں مال چھوڑ کر بھاگ جائے یا ان سے جزیہ اور کھراج کی صورت میں مال حاصل ہو عزیز طلبہ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے دیکھئے اس کریم پر فصل فی متعلقات النصوص نعنی بہا عبارت النصی و اشارت و دلالت و اقتضاء ہو متعلقات نصوص مراد عبارت النص اشارت نص دلالت نص اقتضاء نص بہرحال عبارت نص عبارت نص سے ثابت شدہ حکم وہ ہے جس کے لئے کلام کو لائے گیا ہو اور کلام سے وہی حکم مقصود ہو و اما اشارت نص بہرحال اشارت نص سے ثابت شدہ یہ ہے جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا عزیز طلبہ فَإِنَّهُ سِقَ لِبَيَانِ اِسْتَحْقَاقِ الْغَنِيمَتِ یقیناً یہ کلام مالِ گنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لئے لائے گیا فَسَارَ نَسَّن فِدَالِكَ تو یہ مالِ گنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے میں نص ہو گیا وَقَدْ ثَبَتَ فَقْرُهُم بِنَظْمِ نَسِّ اور مہاجرین کا فقر کتاب اللہ کے لفظ سے ثابت ہو چکا فَقَانَ اشارتاً تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ مسلمان کے مال پر کافر کا گلبہ کافر کے کافر کے لئے ملکیت کے ثابت ہونے کا سبب ہے فَقَانَ اشارتاً تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ کافر کا مسلمان کے مال پر گلبہ کافر کے لئے ملکیت کے ثابت ہونے کا سبب ہے اس لئے کہ اگر مسلمانوں کا مال ان کی ملکیت میں باقی ہوتا تو ان کا فقر ثابت نہ ہوتا عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگئے والسلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله